ہر کسی کی خدمت میں میرا کلوز برا سلام اور عذاب آج میں کشمیر کے ایک معروف کلمکار نقاط کالم نویس اور قانوندان جناب شمیم احمد شمیم کے بارے میں بات کریں گے یعنی اس کی حالات زندگی جاننے کی کوشش کریں گے اس کی حالات زندگی پر مبنی ایک نوٹ یہاں پر ہم نے ڈال رکھا ہے تو چلیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں واضح رہے یہ سٹیٹ بورڈ آف سکول ایڈوکیشن کی تسلیم شدہ اردو کی کتاب کے نساب میں شامل ہے تو چلیے اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو نوٹ شمیم احمد شمیم شمیم احمد شمیم انیس سو چانتیس عیسوی میں ناسنور گاؤں زلشپیان کشمیر میں پیدا ہوئے میٹرک پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے سرنگر آئے اور اس پی کالیج میں داخلہ لیا بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ نے محکم اطلاعات میں ملاجمت اکتیار کی دوران ملاجمت آپ مہانامہ تعمیر کی ادارت انجام دینے لگے یہاں سے ان کی صحافتی زندگی کا آغاز ہوا اس زمانے میں شمیم صاحب نے فکر انگیز تنقیدی مزامین تحریر کیے شمیم اپنی سیمہ بھی طبیعت کے باعث ملاجمت سے مستعفی ہوئے ملاجمت ترک کرنے کے بعد آپ علی گرڈ مسلم ینورسٹی چلے گئے اور وہاں پر اللل بی میں داخلہ لیا اللل بی پاس کرنے کے بعد آپ سرنگر واپس آئے اور وقالت کا پیشہ اکتیار کیا انیس سو چوہ سٹھ اسوی میں شمیم احمد شمیم نے خفت روزہ اکبار آئی نہ نکالا اس اکبار کے کالموں میں شمیم نے کلم سے وار کیے وہ اپنی باریک بینی اور مردم شناسی سے بعض قداور اشخاص کو محسچند الفاظ میں سمیت لینے کا ہنر خوب جانتے تھے شمیم احمد شمیم پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں آپ کا مستقل کالم چراغ بیگ ایک عدبی پارہ تصور کیا جاتا ہے ان کی الفاظ کا انتخاب جملو کی ترکیب عبارت کی بندیش اور مزامین کی ترتیب مل کر ان کی تحریر کو اثر پذیر بناتی تھی آپ صرف پنتالیس سال کی عمر میں انیس سو اسی میں اس دنیای پھانی سے کچھ کر گئے یہ تھا ایک نوٹ شمیم احمد شمیم پر تو شکریہ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر کہیں پر کوئی خائمی ہو کوئی قوتائی ہو تو پلیز کمیٹ کر کے بتائیے آگے اس کا خیال رکھیں گے شکریہ